نیب گردی نیب گردی نیب گردی نیب گردی نیب گردی مکیشان نیازی جو معاملہ اٹھایا تھا صافی کو دھپڑ مارا تھا یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت لیکن بیٹے ہمارے ہاں یہ چیز ابھی تک نہیں پیدا ہوئی نیب گردی نیب گردی نیب گردی نیب گردی آنے بھی موجود ہے خواتین کے ساتھ جو ہے وہ نیف برطا کیا جائے چاہے وہ کہیں سے بھی آئی ہو کتنی بھی ظالم ہو چاہے وہ کتنی بھی ان سے جو ہے غلط کوئی بھی چیزیں ہوئی ہیں اسلام اس چیز کا درست دیتا ہے لیکن یہاں تو ہماری خواتین نعرہ بھٹو نعرہ 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 بھٹو بلاول بھٹو قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں نیف گردی نہیں چلے گی ہماری تو روایت رہی ہے پورے پاکستان نے اور خاص طور پر اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو ہمارے غیور بھائی بیٹے ہماری ہمیشہ روایت رہی ہے کہ عورت کی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے ہم یہی کہیں گے کہ جب اس طرح کی چیزیں جب بھوس سامنے نہیں آرہی ہیں اس کے باوجود جو ہے گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں ہم علیمہ خان خاتون صاحبہ کی بھی بات کریں گے انہیں کیوں نہیں اب تک ان کے اوپر ریفرنسز اگر بنے ہیں چیزیں بنیئے انہیں کیوں نہیں آگے لائے جا رہا انہیں کیوں نہیں آگے لائے جا رہا ایک صرف بھٹو خاندان ہی آگے آ رہے ہیں پھر کہا جا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو آپ اپنی پھپو کے پاس جا رہے ہیں تو یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں اپنے رشتوں کو توڑ دیں اپنے رشتوں کو چھوڑ دیں یہ کونسی حکومت ہے یہ کونسا اسلام ہے یہ کونسے قانون کے تحت کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے رشتوں کی بھی پوچھ گوچھ نہ کی جائے بلاول بھٹو پر ٹنز کیا جا رہے ہیں کہ اب وہ اپنی پھپو کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کیوں ہمیں اس کا جواب دیں کیوں آپ لوگ اپنے ایک کارکن کی بات کو سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنے خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیں شیم شیم نیازی شیم نیازی صاحب عمران خان آپ ہمارے بڑے پسندیدہ لیڈر تھے کب جب آپ کپتان تھے ٹیم کے کپتان تھے کرکٹ کھیلتے تھے جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے ہم آپ کے لئے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ آپ کامیاب ہو آپ جیتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے پاکستان کے ناموز کی بات کرتے تھے آپ اپنے پاکستان کا نام روشن کرتے تھے آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے تھے اب جو سیاسی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ لوگ جو ہے سیاسی انتقام لے رہے ہو یہ کوئی چیز کوئی ایسا طریقہ نہیں سیاسی انتقام لینے کے لئے آپ نے پاکستان نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو سوائے نئے پاکستان کے فواد چودری صاحب کا بولنا اور محترمہ عاشق آمان صاحبہ کا بولنا ان دونوں کے اس کے اوپر تو ہم صدقے جا رہے ہیں کہ ایسا نیا پاکستان بنے دونوں کی شکلیں بھی ہم شکلیں باتا نہیں ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کبھی خواتین کے اوپر وار ہے کبھی مردوں کے اوپر ہے میڈیا کے اوپر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کہ فواد چودری ابھی تک آپ نے سبق نہیں لیا کہ آپ کو جو اطلاق سے ہٹا دیا گیا آپ نے کل جو شادی کی تقریب میں جو صحافی برادری کے ساتھ جو آپ نے جو غلط رویہ اختیار کیا ہم اس چیز کے اوپر تمام جتنے بھی یہاں لوگ کڑھیں ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے طریقے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کیجائیں فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہم خواتین پورے پاکستان سے بلکہ ملک سے باہر میں جو ہے ہر طرف احتجاج ہو رہے کہ خواتین کی عزت کا جو ہے وہ ان کے لیے جو اس کا خیال کیا جائے اور ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یہ ہمارا احتجاج ہے کہ سیاسی انتقام نہ بنایا جائے خدا کے واسطے آپ غریب لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے اس بے روزگاری سے اس مہنگائی سے ان چیزوں سے آپ ہٹانے کے لیے آپ لوگ جو ہے ان چیزوں سے دماغ ہٹانے کے لیے گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں پورا سال یا بھجٹ کے بعد آپ لوگ کی گرفتاری کا ٹائم نہیں تھا یہی وقت ایک ملا تھا گرفتاری کے لیے اور میں کہتی ہوں کہ ست افسوس کہ اسمبلی میں بولا نہیں دیا جارہا ایک حد ہو گئی ایک حد ہو گئی ہے ہماری چیرمن صاحب کو نہیں بولا بولنے دیا جارہا اپوزیشن لیڈر کا بولنے نہیں دیا جارہا پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت محذب ہیں ساری گربل اور غلطی جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلس پارٹی نے کیے آپ اپنی ان کی جو غلطیاں تھیں جو چیزیں تھی آپ اپنے محذب رویے سے وہ اپنی چیزیں آپ دکھائیں آپ اسیمبلیوں میں ان میں جو گنے ہوئے لوگ جو پورے پاکستان میں جو نظر آ رہے ہیں انہوں نے تو چلے کوتہیاں کی آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں کی کیا چیزیں ہم بھرپور طریقے سے آج بے احتجاج کر رہے ہیں اور مضمت کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ سیاسی انتقام نہ لیا جائے زرداری صاحب سے انتقام نہ لیا جائے انہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی سیاسی مقدم نہیں بنائے لہٰذا آج ہم سب خواتین ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی سب یہاں پہ موجود ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں پلچستان کے تمام دوستوں کے طرف سے عدی فریال ٹھالپور کی گرفتاری اور ہمارے چیرمین کوچ چیرمین آصف علی زرداری کی گرفتاری کی بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں میں صافی برادری کا گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں جب معاشرے میں ہم اپنے ہرد گرد ایسے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں وہ ایک کٹ پتلی کے علاوہ ان کی ایسیت ہی کچھ نہیں ہم الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر ان کو لاکے ایرو بنا دیتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کٹ پتلی جس کو ہم لوگوں نے نام نیاد لیڈر پاکستان کی اوپر بنا کر بٹایا ہے اس کا نام ہے عمران نیازی صاحب عمران نیازی صاحب جس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے معاشرے کو پاکستان ایک خیرت مند مسلم ملک ہے یہاں پر ہمارے معاشرے کو بگاڑ کرنے میں اس کٹ پتلی نیازی نے یہ جو آٹھ دس سال ہوئے ہیں اس نے اپنا جو گندہ کردار ہے اس نے ادا کیا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جیوے جیوے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا کوریج اس کو دیا اگر آپ لوگ پاکستان کے جو مین ایشوز تھے اگر ان کے اوپر آپ لوگ توجہ دیتے موبیلائزیشن کرتے اپنے ذمباری ادا کرتے میں کہتا ہوں آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہم نے ایک ایسے جائل بند زینیت جیسے انسان کو لا کر ایک ایسے منصب پر بٹھایا ہے کہ اسے اس منصب کا عزت کا پتہ نہیں اسے پاکستان کے عزت کا پتہ نہیں اسے پاکستان کے روایت کا پتہ نہیں اسے پاکستان کے رہنے والے جو اٹھا بائیس کروڑ غریب عوام ہے انہیں ان کا حساس ہی نہیں ہم نے اس ایسے کٹ پتلی کو لا کر بٹھا دیا ہے اور ہم روتے ہیں میں ایماناً کہتا ہوں آپ لوگوں کو اگر معاشرے میں سوشل لائف میں اگر ہم سب اپنا کردار نئی ادا کریں گے آنے والے چند وقتوں میں پورے پاکستان کے لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا جینا کیا ان کا مرنا بھی مشکل ہو جائے گا یہ ہمارے مردوں کے اوپر بھی ٹیکس لگائے گا اگر جس کا کوئی رشتہ دار مرے عمران خان کو ٹیکس دینے کے بغیر اس کو زمین میں بھی دفنانے کا اجازت نہیں دے گا یہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں خدارہ میڈیا سے میں یہی سوال کرتا ہوں اپنے صافی برادری سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بدبخت کو کہاں سے کہاں لائے ہو آج اگر آپ لوگ دیکھ لیں بھائی آپ کو اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو ٹھیک ہے اگر مجھے معلومات نہیں ہے میں ان چیزوں کے اوپر کیوں بیس کروں آپ جا کے اسحابیوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہمارے ام قربان ہمارے آل و ایال قربان ہمارے ماباپ قربان ہمارے سب کچھ قربان ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ اپنی سیاست کو اے جائل انسان آپ اپنی سیاست کو اسلام کو اکٹا کر کے ایک رخ دینا چاہتے ہو میں برپور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں میں ایک زخمی دل سے ان الفاظوں کی مضمت کرتا ہوں کہ اس جائل انسان کو جدھر ہم نے بٹایا ہے آج ہم بگت رہے ہیں آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام چاہے ان کا شعبہ صحفت سے ہو چاہے ان کا شعبہ سیاست سے ہو چاہے ان کا شعبہ بزنس سے ہو چاہے ان کا شعبہ ریڑی والی سے ہو چاہے ان کا شعبہ رکشہ ڈریور پرچون والے سے ہو آج سفید پوش زندگی گزارنے کے لئے زلیل خوار ہو گیا ہے موسیقی